ٹھیک ہے اچھا ایسر کیسے صاحب یہ جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت بھی جو اپوزشن تھی اس کو اسی طرح کی صورت اللہ کا سامنا تھا جو آپ کو اس وقت ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب تب کہتے ہوتے تھے کہ کبھی میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا لیکن اب وہ اپنے خطابات میں ایک بار نہیں بلکہ متعدد بارے کہہ چکے کہ وہ بات کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن شباز شیف صاحب نے فلور اف دی ہاؤس میں کہا کہ جی پہلے عمران خان قوم سے معافی مانگے پھر بات ہو گی تو کیا عمران خان صاحب قوم سے معافی مانگیں گے اور یہ کس چیز کی معافی مانگیں گے یہ بھی ذرا بتائیے گا دیکھیں میں شاید اس کی کیا کہہ سکتا ہوں شاید اس کی ذہنی عالت اس وقت اس کا متحمل نہیں کیونکہ جب وہ تقریئے کرتے ہیں کوئی ریدم نہیں ہوتا اس کی تقریئے جو ہے نا اب دیکھ لیں تو اس کی تقریئے جس طرح ان کی تقریئے جس طرح جو ہے اس کے اندر کوئی آرڈر نہیں ہوتا نہیں ہوتی اور پتہ نہیں کیسے کیا کہا وہ سمجھ سے باراتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی لئے میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کو جانا سمجھ بورٹ کی توپیق دے جب وہ بات کرے میں صرف اتنا کہ سکتا ہوں اور میں یہ کہوں گا کہ ہم اس ملک کے خاطر ملک کے قرائے سیدے اس وقت عدالتوں میں جو سیٹویشن ہیں ملک جو ہیں بہت خطرناک سنتحال کا سامنہ کر رہا ہے ایک تو ملک کی اندر جو ہیں گورنرز کی اکشوز بھی ہیں اکانومی کی اکشوز بھی ہیں اور ابھی عدالت میں بھی ایک بفران ہے تو ہمیں ایک ذبہ دار اور رسپانسیبل پوزیشن پہ ہوتی ہوئی ہمیں جو بات کریں وہ بہت کلکولیٹڈ ہو اس کی بات میں مضمت کرتا ہوں جو انہوں نے بات کی اچھا کیسے سب یہ آپ نے بڑی بات کی کہ بات جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں کلکولیٹڈ بات ہونی چاہیے کچھ دن پہلے انٹرویو دیا تھا جی وزیر داخلہ صاحب نے رانہ سناؤلہ صاحب نے اور انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی اس کے بعد کافی تنقید کا ان کو نشانہ بنایا گیا وہ اسے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی یہ اس ملک کو اس نہش تک لے آئے ہیں کہ ایک ہی کا وجود رہ سکتا ہے یا ہمارا یا ان کا تو یہ کیا سمجھ آ رہے ہیں آپ کو اس بات سے دیکھو مجھے پتہ ہے ان کی کیا حیثیت ہے یہ تو کسی اور کے زور سے بول ہے ان کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے جہانا سے یہ بولتے ہیں بہت افسوس ہے اور یعنی ایک وزیر داخل ہے اگر اس قسم کی بات کرتا ہے تو اٹھو ڈار قتل کی دمکیا ہے یہ نہیں صرف بران خان کو نہیں اس کی پوری لیڈیشپ کو دمکیا دے رہا ہے کہ میں تم سب کو ختم کروں گا تو یہ ہوتی کونے دیکھیں خدا رہ خاصتہ یہ اگر کوئی اس نے حرکت کی تو ملک کوئی تو انہار کی پھیل جائے گی ہم تو اس قسم کے غیرزمدار بات نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں ہم اپنی جدوجہ اجاز رکھیں گے آئین اور قائن کے اندر رہتے ہیں اپنی جدوجہ اجاز رکھیں گے اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی گیدر بکیوں سے ڈرائیں گے تو یہ بہمی ہے میں اس کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ تم جس طرح لہجہ اجتبال کرتے ہو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے نہ ہمیں اس کی کوئی خوف ہوگا ہم اپنی جدوجہ مزید تیس کریں گے اور یہ سٹیٹس کو ان کو پتا چل گیا ہے کہ ابھی ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے پنجاب میں اور جی ٹی روڈ کے اوپر جو ان کے پاریٹکس تھی جو کسی وقت جو ہے نا مسلم دیگنون کا توتی بولتا تھا جی ٹی روڈ پہ آپ یقین رکھیں کہ ان کو ایک سیٹ پیٹ نہیں ملے گی بلکہ میں سیٹ کی بات نہیں کرتا ان کو انشاءاللہ کنڈیڈیٹ بھی نہیں ملے گا ان کو ان کو اندازہ ہے ابھی ریسٹلی ایک سروے ہوا ہے اور سروے میں پنجاب میں پی ٹی آئی ایٹی پرسنٹ اور کیپی کے میں ایٹی سیون پرسنٹ یعنی ان کا تو ایک سیٹ کی گنجائش بھی نہیں ہے تو یہ الیکشن سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے چوہا جو انہ بلی سے ڈرتا ہے ان کو الیکشن کہو تو اس کو اس کو ڈراؤن کے خواب آتے ہیں تو انشاءاللہ میں کہوں گا یہ جو اینا آگے پڑھے گا یہ اس ملک میں جو اس وقت سے حال ہے ہم میں ایک بات کلیر کرتا چاہتا ہوں کہ ہم کسی اسی انتقام نہیں لیں گے اندر کسی کامی کاروائی کریں گے ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئی قانون جو اینا اپنا اگر کسی نے یہ قانون کو تھوڑا ہے کسی نے آئین کے خلاف وردی کی ہے اس کے خلاف قانون کام کرے گا کسی کامی کاروائی نہیں ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جب چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوئے کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو یا عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف